ہائی ایبریون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمیہ اس کوکنگ ہب لاسٹ یئر مجھے کوویڈ ہو گیا اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد ڈینگی بھی ہو گیا اور اس کے بعد میرے بال اتنے خراب ہو گئے ہیر فال بھی سٹارٹ ہو گیا ڈرائے ڈیمیج بھی ہو گئے مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان پرابلمز کو کیسے کنٹرول میں کروں تو میری امی نے مجھے ہیبسکس فلار سے بہت ایک زبردست آئل تیار کر کے دیا جسی کچھ ہی اپلیکیشنز کے بعد میرا ہیر فال بھی کنٹرول میں آ گیا میرے بالوں کی ری گروتھ بھی سٹارٹ ہو گئی اور میرے بال سلکی بھی ہو گئے ہیبسکس فلارز ہمیں انڈیا پاکستان سری لنکا بنگلہ دیش اس کے علاوہ بہت سے کنٹریز میں بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ہمیں اپنے اردگیت گارڈنز میں بھی نظر آتے ہیں پودوں کی نرسریز میں بھی بہت آسانی سے ویلیبل ہوتے ہیں یہ صرف اور صرف برسات کے موسم میں جب بارشوں کے دن ہوتے ہیں تب پھول دیتا ہے اس کے علاوہ پورا سال یہ آپ کو ہرہ بھرہ نظر آتا ہے اس کے پتوں میں بھی ہیر گروتھ پراپٹیز موجود ہیں لیکن اس کے پھولوں سے ہمیں جو فائدہ ملتا ہے وہ پتوں سے نہیں ملتا جب اس کے اتنے بینیفٹس ہیں تو آج کل اس کا موسم ہے تو وائی نوٹ اس کا بہترین سا آئل تیار کر لیا جائے یہ آئل اتنا بینیفیشل ہے کہ اس کے چند ہی بار استعمال کرنے سے آپ کے بالوں کی پرابلمز جب اتنے اچھے طریقے سے سالو ہو جائیں گی تو آپ مارکٹ میں بکنے والی کیمیکل بیسٹ پرادکٹس کا استعمال بلکل بند کر دیں گے اور اسی کو پریفر کریں گے چونکہ یہ آئل پھولوں کی پتیوں سے تیار کیا جاتا ہے اور ہم اس کو کوکنٹ آئل میں بناتے ہیں اس کی سمیل بہت اچھی ہوتی ہے آپ اس کو رات پھر بھی لگانے میں بلکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے اس کا استعمال آپ اس طرح سے کریں گے کہ آپ ہفتے میں دو بار اس کو لگائیں گے کم سے کم دو سے تین گھنٹے کے لیے اور اگر آپ اس کو رات پھر لگائیں تو اس کے بینیفیٹس آپ کو بہت زیادہ ملیں گے تو چلیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آئل کیسے بنے گا آپ نے سٹیپ بے سٹیپ تمام میتھرڈ کو فالو کرنا ہے تاکہ آپ ایک بہترین سا آئل تیار کر لیں آئل بنانے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ لیں یا آپ اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھیں یہ سکس ٹو ایٹ منس یا سال بھر بلکل خراب نہیں ہوگا اور نیکسٹ ڈیئر ان پھولوں کا موسم آنے تک آپ اسی آئل کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ میں نے لیے ہیں ہبسکس فلارز میرے پاس جو ہبسکس فلارز ہیں اس کی فائف پیٹلز ہیں کئی جگہوں پر آپ کو اس سے زیادہ پیٹلز بھی ملتی ہیں تو آپ کو جو بھی ایویلیبل ہوں وہ آپ لے سکتے ہیں اس آئل کے تیار کرنے کے لیے ان پھولوں میں امینو ایسیڈز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس میں ہیر گروت پروپٹیز بہت زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہیں اور یہ میں نے ایک کری لیوز لیے ہیں they are very rich in anti-oxidant اس کے علاوہ یہ ہمارے سکیلپ کو موسٹرائز کرتے ہیں اور یہ ڈیڈ ہیر فالیکلز کو ریموو کرنے میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر بیٹا ہیر کیریٹن بہت زیادہ مقدار میں موجود ہے میں اسے کوکوناٹ آئل میں تیار کروں گی آپ کے پاس جو بھی آئل اویلیبل ہو آپ وہ لے سکتی ہیں سرسوں کے تیل میں بھی یہ آئل بہت اچھا تیار ہوتا ہے ون کپ میں نے کوکوناٹ آئل لیے کسی بھی برینڈ کا کوکوناٹ آئل یوز کر سکتی ہیں بس اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کا آئل بلکل پیور ہونا چاہیے اس کے لیے میں نے تقریباً 8 فلارج لیے اور ان کو اچھی طرح سے آپ دھولیں دھونے کے بعد آپ نے ان کی صرف ہمیں پیٹلز چاہیے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پیٹلز نہیں ہے ان پیٹلز کو میں الگ کر رہی ہوں اور اس کا یہ جو سینٹر پارٹ ہے اس کو میں ریمووو کر دوں گی یہ گرین پارٹ بھی میں نے ریمووو کر دیا سب پیٹلز کو اس طرح سے الگ کر رہی ہوں اور سینٹر پارٹ ریمووو کر دیا اب ان پھولوں کی پتیاں بھی میں اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً 15 to 20 leaves آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اسی طرح میں آپ اس میں کری لیوز ایٹ کر رہی ہوں یہ میں نے تقریباً اس طرح کی دو ٹہنیاں اس میں ڈال دیئے اتنا زیادہ کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ اندازے سے تھوڑے سے leaves اس میں ڈال دیں اور ان کو بھی میں نے دھو کے اچھی طرح ڈرائے کر لیا ہوئے اب آپ ان کو ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے توڑ دیں کری لیوز بھی آپ کو بہت آسانی سے نرسری سے اس کا پودا مل جاتا ہے آپ اس کو گھر میں گملے میں بھی لگا سکتے ہیں اور کسی کیاری میں بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں میڈیم تو لو فلیم میں آپ نے ان لیز اور فلاہر کو کوکانٹ آئل میں ایڈ کر دینا ہے یہ دیکھئے میں اس کو بہت لو فلیم پہ فرائے کر رہی ہوں تاکہ ان میں جتنی بھی پروپرٹیز موجود ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے آئل کے اندر شامل ہو سکے ہیں یہ دیکھیں مجھے تقریباً ٹین منٹس ہو گئے ہیں میں نے ان کو اتنے لو فلیم پہ فرائے کیا ہے کہ ابھی بھی لیوز کرسپی نہیں ہوئے آفٹر ٹین منٹس میں اس کو فلیم نیچے سے آن ہے اور میں اس کو لٹ سے کور کر رہی ہوں صرف ٹو ٹو ٹری منٹس کے لیے آفٹر ٹو منٹس میں نے اس کی لڈ ہٹا دی ہے اور اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ پڑا رہنے دوں گی فور آباوٹ ٹو ٹو سکس منٹس مور ساتھ ہی میں اس کو تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس طرح سے ہلاوں گی تاکہ یہ ایک سے فرائے ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ لو فلیم پہ میں نے اس کو فرائے کیا ہے اب میں دیکھ رہی ہوں کہ میرے لیوز تھوڑے تھوڑے سے کرسپی ہو گئے ہیں اس ٹیج پہ میں فلیم کو آف کر دوں گی آپ دیکھیں کتنا لو فلیم ہے اس وقت اب میں فلیم آف کر دوں گی اور میں اس کو تھنڈا ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے رکھتوں گی آئل اب بلکل تھنڈا ہو چکا ہوئے اور اب باری ہے اس کو سٹرین کرنے کی ایک پیالے پر میں نے اس طرح سے ململ کا کپڑا رکھا ہے یہ دیکھیں ہم نے پھولوں کی پتیوں کو اور لیوز کو فرائے کیا تھا اور اب وہ کتنی کرسپی ہو گئی ہے ریسپی پسند آئے تو اس کو ضرور لائک کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں اس کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے بٹن کو پریس کریں تاکہ کوئی بھی ریسپی مسنا ہو تو دیکھیں میں نے ان کو کتنی اچھی طرح سے نچوڑ لیا ہے اب اس کونٹیٹی میں میں دو سے تین وائٹیمن ای کیپسول اس میں ڈال دوں گی کرو لائک ون ٹیبل سپون کیسٹر آئل اگر اویلیبل ہو اور وہ بھی بلکل پیور تو آپ وہ ڈال دیں یہ بہت تھک ہوتا ہے اور یہ بالوں کی گروت کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے اب میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیتی ہوں اور کسی بھی بوٹل میں آپ اس کو ڈال دیں اب آپ اسے اے ٹائٹ کر کے اپنے پاس سیف کر لیں گے اور یہ فیملی کے سب میمبرز کے لیے اور آپ یقین کریں کہ اس کی خوشبو اتنی زبدست ہیں کہ آپ اس کو بار بار لگانے میں بلکل بھی ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے اب آپ یہ آئل تیار کریں اور مجھے فیڈبیک دیں کہ آپ کے فیملی کو یہ آئل کیسا لگا اس کے ریزلٹس کیسے تھے اس کی خوشبو آپ کو کیسی لگی پھر ملتے ہیں کسی بہت اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ بہت اچھا ہمارے کے لئے بہت اچھا ہمارے کے لئے اللہ حافظ موسیقی